اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین آج آپ کے لیے کچھ اہم خبریں لے کر آئے ہوں ایک طرف تحریک انصاف نے آٹھ سبتمبر کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس وقت جو حکومت ہے وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے جانب سے جو جلسے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس جلسے کو جس طرح رکھایا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے آ چکا ہے کس نے عمران خان کے پاؤں پکڑے اور کس طرح وہ جلسہ رکھایا گیا کیا باتیں عمران خان سے کی گئی وہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بخو بھی جانتی ہے تو اب عمران خان کی جانب سے آٹھ سبتمبر کی تاریخ دی گئی ہے کہ جی اسلام آباد کے اندر ایک تاریخی جلسہ کیا جائے گا لیکن ناظرین اب صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے یہ جو حکومت اس وقت موجود ہے فارم فورٹی سیون پر جو حکومت بنائی گئی تھی وہ اس وقت اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ اب قومی اسمبلی کے اندر ایک ایسا بل پاس کروانے جا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو جلسہ ہے یقیناً وہ کرنا یہاں پر مشکل ہو جائے گا اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے وہ ویسے ہی کوئی پرفارمنس نہیں دے پا رہا تو اس حکومت نے مزید اس کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور سپریم کورڈ آف پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف کی جانب سے بھی پاکستان کے اوپر مزید پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اور وہ شہباز شریف کی جو بات ہی بیگرز کانٹ بی چوزرز تو وہ ایک بار پھر سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ناظرینگ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر ہے تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے تو عمران خان کی جانب سے آٹھ سپنبر کو جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اپنی قیادت کو ایک آخری وارننگ دے دی گئی تھی کہ جی اگر اب جلسہ نہ کیا گیا تو یہ جو قیادت ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور عمران خان کچھ کہیں یا نہ کہیں جو پاکستان کی عوام ہے اور جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ سخت غصے میں ہے عمران خان سے تو غصے میں ہے ہی ہے لیکن زیادہ غصہ نکالا جائے گا تحریک انصاف کے لیڈرشپ پہ عمران خان کو اسی لئے کنسیشن دے دیا جائے گا کیونکہ عمران خان اس وقت جیل کے اندر موجود ہے اور عمران خان کو جو خبریں پہنچائی جا رہی ہیں وہ بھی کچھ حد تک غلط پہنچائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے عمران خان سے اپنی مرضی کے جب فیصلے ہیں وہ لیڈرشپ لے لیتی ہے اور بعد میں ہر چیز سے بری زمہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے جی یہ تو عمران خان کا فیصلہ تھا تو اب ناظرین تحریک انصاف نے آٹھ سپتمبر کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ترنول کے مقام پر اب جلسہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جگہ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن جلسہ اسلام آباد میں ہی کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا نہیں اپنیٹ آتی ہے لیکن فی الحال خبر یہی ہے کہ ترنول کے مقام پر جلسہ نہیں کیا جائے گا تو اب حکومت کیوں بوکلاہ چکی ہے حکومت کی بوکلاہت بلکل واضح ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کی عوام جلسے کے اندر پہنچ گئی تو ایک جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کے جی اب عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ تو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو اسی لیے اب حکومت کی جانب سے ایک عجیب و غریب قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اب اس بل کے اندر ناظرین معاملات کچھ یوں ہیں کہ اسلام آباد میں اگر بغیر اجازت کے جلسہ کیا گیا تو تین سال قید جو ہے وہ کر دی جائے گی یہ بل قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا جائے گا اور یقیناً یہ بل اپروف کروانے کی بھی کوشش کی جائے گی لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو یہ حکومت ہے وہ کتنی بکلاہت کا شکار ہے اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جب تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کیا ہے اس کے بعد فوراں سے کنٹینر بھی لگ جاتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا جاتا ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو مذہبی جماعت جو ہے سپریم کورٹ کے باہر بھی پہنچ جاتی ہے پارلیمنٹ کے باہر بھی پہنچ جاتی ہے یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمین ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا جماعت اسلامی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا جاتا لیکن تحریک انصاف جب جلسے کا اعلان کرتی ہے اور ایک جلسے کا اعلان کرتی ہے نہ ہی دھرنے کا نہ ہی لانگ مارچ کا تو وہاں پر ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا جاتا ہے تو اب قومی اسمبلی کے اندر ناظرین اکرام یہ بل جو ہے منظور کروانے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ اگر اسلام آباد کے اندر کوئی جلسہ کیا جائے گا بغیر اجازت کے اور سزائیں دی جائیں گی اور تین سال قید کی بھی سزا جو ہے اس میں دی جا سکتی ہے یہ بل جو ہے قومی اسمبلی کے اندر منظور کروانے کی جو تیاری ہے وہ کی جا رہی ہے تو آپ اس اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سے کتنی خوف زدہ آئی ہے حکومت ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جیل میں ہے تحریک انصاف کا کوئی مستقبل نہیں ہے تحریک انصاف ترلے منتے کر رہی ہے تحریک انصاف انار ہو جاتی ہے تو دوسری طرف صرف ایک جلسے کا اعلان تحریک انصاف کرتی ہے تو حکومت کو جو حاتوہ ہو جاتے ہیں ان کے پھول جاتے ہیں وہ پاکستان کی عمام کے سامنے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اب ناظرین اکرام قومی اسمبلی کے اندر جو ہے حکومت وہ ہر طرح سے ہر ادارے کو کنٹرول کرنے کا ایک پلان بنا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر ادارے کو کنٹرول کیا جائے چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا ہو اس کو کنٹرول کرنے کی انہوں نے اب تیاری کرنے کا پروگرام بنایا ہے تو ناظرین اس حوالے سے بڑی خبر ہے کہ جی نور عالم خان نے عالی عدلیہ کے ججز کی دوہری شہریت پر پابندی کا بل قومی اسمبلی میں آج پیش کر دیا ہے اور سپیکر قومی اسمبلی نے بل پر مشاورت کے لیے کمیٹی جو ہے وہ اس کو بل بھیج دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لینا ہے یا نہیں نو ججز فیصلہ کریں گے نور عالم خان نے بل قومی اسمبلی میں یہ بھی پیش کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ایک اور بہت بڑا جو قدم ہے وہ اٹھایا گیا ہے نور عالم خان نے توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کا جو بل ہے وہ بھی قومی اسمبلی کے اندر پیش کر دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا جو سٹپ اٹھایا گیا ہے اس حکومت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے ججز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مسلم ریگ نون کے بیریشتر دانیال چودین نے قومی اسمبلی میں جو ایک بل ہے وہ پیش کر دیا ہے پہلے سترہ ہوتی یہ تعداد اب وہ اکیس کر دی جائے گی جس سے آنے والے دنوں کے اندر تحریک انصاف اور عمران خان کو مزید تنگ کیا جائے گا اور ظاہر ہے عمران خان تو بالکل یہ بازے طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے جسرس قادی فائد جیسا ہوں جسرس آمیر فاروق وہ جس طرح عمران خان کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں اور اس سے ایک چیز ہوگی کہ توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تاکہ عدالت کو جتنا مرضی آپ ان کے گالم پر لوچ کریں آپ عدلیہ کے پر تنقید کریں عدلیہ کچھ نہیں کر سکے گی اس کا مطلب عدلیہ کو انہوں نے تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا جو سہرہ جاتا ہے وہ جسرس قادی فائد جیسا کے اوپر جاتا ہے کیونکہ جسرس قادی فائد جیسا جس طرح فیصلے کر رہے ہیں اور جس طرح اپنے ساتھی ججز کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی مجورٹی تو سبریم کورٹا پاکستان میں کھو چکے ہیں لیکن اب وہ آخری کوشش انہوں نے یہ اڈھاؤ ججز کے اور اب جو ستنہ ججز سے اٹھ کر انہوں نے تعداد کو کرنے کا جو ایک بل پیش کیا ہے یہ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے تو اسے ایک جس واضح ہوتی ہے کہ جسرس قادی فائد جیسا جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے حکومت کا جو ہے وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ایک اور بہت بڑی خبر ہے کہ جی آئی ایم ایف جو ہے اس نے پاکستان سے مزید شرائط منوانے کا فیصلہ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک مسنوعی ریلیف دینے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا کہ جی دو سو یونٹ سے لے کر چار سو ننانوے یونٹ تک جو بل ہوگا اس کے اندر ریلیف دیا جائے گا یہ منصوبہ ان کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس حوالے سے کہ جی یہ ریلیف جو ہے سب کے لیے تو میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں یہ ریلیف صرف ان کے لیے ہے جن کے یونٹس دو سو ایک سے لے کر چار سو ننانوے تک ہیں دو سو سے کم کے لیے ریلیف نہیں ہے پانچ سو سے ایک یونٹ اوپر گیا ان کے لیے ریلیف نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے ایریرز بل کے اندر موجود ہیں ان کے لیے یہ ریلیف نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ کسی کا ڈیڈکشن بل ہے اس کے لیے بھی یہ ریلیف نہیں ہے کسی کے ساتھ زرائی ٹیریف ہو یا کمرشل ٹیریف ہو ان کے لیے بھی یہ ریلیف نہیں ہے تو یہ چیز واضح کرنا ضروری تھی تو ناظرین آئی ایم ایف کی جانب سے وارننگ دے دی گئی ہے حکومت کو کہ یہ جو ریلیف دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور آئی ایم ایف نے حکومت پر تین نئی کڑی شرائع جو ہیں وہ آئید کرتی ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ صوبے بجلی اور گیس پر کوئی سبسیڈی نہیں دیں گے سات ارب ڈالر کے قد پروگرام کے لیے وعدوں کو نہ توڑا جائے یہ آئی ایم ایف کی جانب سے بلکل واضح طور پر بات کی گئی ہے اور اس سے ایک چیز ایک بار پھر واضح ہوتی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز تو شہباز شریف کی جانب سے جو بات کی گئی تھی وہ آج بلکل ست ثابت ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی آئی ایم ایف سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جسنا حکومت کام کر رہی ہے جسنا حکومت بنائی گئی ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے در کاروبار نہیں ہے حالی میں جو رپورٹس شائع ہو رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہو چکا ہے یہ پاکستان کے ایک معیشت دان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہو چکا ہے پاکستان کے ساتھ کوئی ملک نہیں چل رہا پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری نہیں کی جا رہی تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک سٹیبل حکومت نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک سٹیبل حکومت ہوتی عوامی منڈیٹ کے ساتھ آئی ہوئی حکومت ہوتی تو یقیناً وہ مشکل فیصلے بھی کر سکتی تھی لیکن پاکستان کے اندر جو حکومت اس وقت موجود ہے نہ تو وہ پاکستان کی عوام کی منڈیٹ سے آئی ہے نہ ہی اس کو حمایت حاصلہ پاکستان کی عوام کی تو بارال اس وقت یہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے لیکن حکومت کی کوشش یہ ہے کہ قوانین میں تبدیلی کی جائیں اپنی مجزی کے قوانین لائے جائیں عدالت کو تقسیم کر دیا جائے ججز کو تقسیم کر دیا جائے جس طرح مسلم نگون پہلے بھی کرتی آئی ہے اور آخری ان کا حدف یہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے باہر کیا جائے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی مزید کروائی جائے کیونکہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی جو لڑائی کی جو صلح ہے یا آپ اس کو لڑائی کہہ لیں اس کے درمیان میں جو ہے اس وقت مسلم نگون پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ اگر یہ فاصلہ ختم ہوا تو یقینا یہ جو حکومت اس وقت وجود میں آئی ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہوگا باقی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کو چلا لیا جائے گا تو یہ ایک ان کا ادھورہ خوابی ہوگا والسلام